اسلام علیکم اپریل کے اس آخری ہفتے کے دوران بھی جنوبی پنجاب سمیت وستی اور شمالی پنجاب میں بارشوں کا امکان موجود ہے جبکہ مائی کے پہلے ہفتے کے دوران بھی ایک پنجاب گیر بارشوں کا سلسلہ آنے کی توقع کی جا رہی ہے اور امید ہے کہ مائی کے ابتدائی ہفتے کے دوران بھی جنوبی پنجاب سے شمالی پنجاب تک بادل بنیں گے بارشیں دیکھنے کو ملیں گی اور مائی میں بھی پنجاب کے اکثر مقامات پر معمول سے زیادہ بارشیں متوقع ہیں البتہ جنوبی پنجاب کے انتہائی جنوبی علاقے جس میں رحیم یارخان بہاولپور کے ازلائے شامل ہیں ان علاقوں میں محدود مقامات پر بارش ہوگی لیکن باقی علاقوں میں وسیع پہمانے پر بارش کے امکانات مائی میں موجود ہیں جبکہ جون کے دوران بھی پری مونسون کی اچھی بارشوں کی امید کی جا رہی ہے اور لاہور سمیت شمال مشرقی پنجاب کے علاقوں میں پری مونسون کی اچھی بارشوں کے امکانات روشن ہو رہے ہیں یہ لانگ رینج فورکاسٹ ہے اس میں کافی حد تک تبدیلیاں ہوں گی لیکن جو موسمی پیٹرن بننے جا رہا ہے جغرافیہی حوامل اس بات کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ شمال مشرقی پنجاب میں جون اور جولائی کے دوران بھی اچھی بارشوں کی امید رہے گی اور مونسون کے دوران بھی ان علاقوں میں اچھی بارشیں دیکھنے کو ملیں گی ابھی مایوس نہ ہوں ابھی مونسون آیا نہیں ہے ایک سلسلہ ہی شمالی پنجاب شمال مشرقی پنجاب میں معامول سے زیادہ بارشوں کا سبب بن سکتا ہے فی الحال تازہ ترین سٹیلائٹ تصاویر پر نظر ڈالیں تو پنجاب کے اکثر مقامات پر کوئی گہرے بادل تو نہیں ہیں لیکن ہلکے پھلکے بادل ٹکڑیوں کی شکل میں دیکھنے کو مل رہے ہیں چند علاقوں میں جس میں جو کوئی سلیمان سے ملحقہ لیا اور تونسہ کی علاقے شامل ہیں ان علاقوں میں چند ایک مقامات پر بادل دولپ ہوئے ہیں جو ایک کا دکہ مقامات پر بارش کا سبب بنے ہیں مغربی نظام اس وقت افغانستان پر موجود ہے یہ ایز سرکولیشن مطلب ایک سرکولیشن کی حالت میں دیکھنے کو مل رہا ہے یہ مزید آگے بڑھے گا اور یہ سموار کے دن مطلب کل کو یہ اکثر مقامات پر بادل بننے کا سبب بنے گا ہی کے امکانات بھی موجود ہیں تو سموار اور منگل کے دورانیے میں کیسان بھی مہتات رہیں فی الحال شمالی شمال مغربی پنجاب کی بات کریں جس میں اسلام آباد مری اٹک راولپنڈی اس کے علاوہ تلہ گنگ میاں والی چکوال جیلم خشاب سرگودھا بکھر جنگ لیا چنیوٹ منڈی بہاودین گجرات وزیر آباد سیالکوٹ حفظ آباد شیخ پورا ناروال لاہور ننکانہ سیب، قصور، فیصل آباد، اکارا، ٹوبا ٹیک، سنگ، جھنگ کے ازلاج شامل ہیں ان علاقوں میں سموار کے دن بادل بننے کہیں ہلکی، کہیں درمیانی تو کہیں تیز بارش اور آنڈی کے امکانات بھی موجود رہیں گے خطہ پوٹھوار کے چند ایک مقامات پر جس میں اٹک چکوال تلہ گنگ میاں والی خشاب کے علاقے قابل ذکر ہے سرگودہ ان علاقوں میں چند ایک مقامات پر جالہ باری بھی ریکارڈ ہو سکتی ہے تونسہ شریف، ڈیرہ غازی خان، کوٹدو، ملتان، مزفرگڑ، خانے وال، لودھران، ویہاری، بہاول نگر کے ازلاج میں بھی کئی مقامات پر بادل ڈویلپ ہوں گے اور یہ تقریباً دوپاہر کے بعد سے شام رات کے دورانیے میں دیکھنے کو ملیں گے اس کے لئے بہاول پور، رحیم یار خان کے علاقے شامل ہیں راجنپور کے جنوبی علاقے ان علاقوں میں تھنڈر سیل بننے پر منحصر ہے اگر کوئی تھنڈر سیل بن گیا تو اکا دکا یا چند مقامات پر باری ہو سکتی ہے لیکن ان علاقوں کے نسبت یہاں پر باری کے امکانات کافی کم دکھائی دے رہے ہیں لیکن جاتے کا اثر ہے سرکولیشن یہاں پر قریب بنا ہوا ہے جس کے سبب یہاں پر بادل بننے کے امکانات رہیں گے جو محدود علاقوں میں باری کے سبب بن سکتے ہیں اس کے علاوہ تئیس کو بھی یہیں پر شمالی پنجاب کے علاقوں میں بادل بننے بارش کے امکانات موجود ہیں پچیس چھبیس ستائیس اور اٹھائیس کے دورانیے میں اکثر مقامات پر بادل ڈویلپ ہوں گے بارش دیکھنے کو ملے گی البتہ خطہ پوٹھوار شمالی پنجاب کے علاقوں میں انتیس اپریل تک بارش کا امکان موجود ہے البتہ اٹھائیس اپریل کے بعد یہاں پر وستی اور جنوبی پنجاب کے علاقوں میں موسم خوشک ہو جائے گا کہ پنجاب کے اکثر مقامات پر بادل بننے کا امکان موجود ہے جو کہیں ہلکی کہیں موتدل بارش کا سبب بنیں گے اپریل کے بکیا دنوں کے دران جنوبی پنجاب سمیت پنجاب کے اکثر مقامات پر بارش کا امکان دکھائی دے رہا ہے